بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے بہتر کر سکتے ہیں مطلب جابز اپرچونٹیز کیا ہے وہاں پہ میں نے جو فیزیکلی وہاں پہ فیس کی ہے ایشوز یا پھر جو میں نے طریقہ دیکھے ہیں وہاں پہ پیسہ کمانے کے جسے آپ بڑی آسانی سے جا کے کمانے سکتے ہیں تو وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے جو میرا پریکٹیکلی ایکسپیرینس رہا ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کچھ چیزیں اچھی بھی آذر بیجن باکو کے بارے میں کچھ بری بھی ہیں ٹھیک ہے ا اچھی چیزیں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے فالفل یورپین محول ہے مطلب سٹرکچر آپ دیکھیں ویلوگز بھی انشاءاللہ جو نیکس میں آذر بیجن باکو کے ویلوگز بھی اپلوڈ کروں گا جسے آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ مطلب کیسا انوارمنٹر ہے محول کیسا سٹرکچر کیسا ہے وہاں کا ٹوٹل یورپین ہے مطلب اے ٹو زیڈ یورپین ہی ہے اور وہ یورپین گھنٹری ہے کرنسی بہت زبردست ہے کھانا پینا سستا ہے دبائ کی طرح نہیں ہے کہ پچاس روپے والی چیز پانچ روپے میں ملے گی آپ کو اگر پاکستان میں کچھ چیز پچاس روپے میں پچاس روپے کی ہے تو وہ آذر بیجن باکو میں آپ کو ساٹھ سے ست روپے کی ملے گی مطلب دس بیس روپے کا ڈیفرنس ہے کب بہت زیادہ نہیں ہے لوگ بڑے بہت ہی زیادہ ہیل فول ہیں پیار والے ہیں مطلب لڑائی جھگڑا یا مطلب بتمیزی ایسا کچھ بھی میں نے نہیں فیل کیا میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ملا مطلب ف پیار سے ملتے اور پاکستانیوں کی تو آپ کو پتہ یہ کتنی قدر ہے اچھا مین پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بری چیزیں کیا ہیں بری چیزیں یہ ہیں کہ بہت ہی کھلا محول ہے آزادی ہے ہر چیز کی آپ وہ مسلم کنٹری ہے لیکن وہاں پہ سارا محول اور سارا رہنس ہیں یورپین ہے مطلب تم باکو نوشی شراب اور ادر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کھلے آم ہوتی ہیں پولیس پاس سے گزرتی ہے اور پولیس اتنی شرمیلی ہے وہ آپ کو پوچھے گی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کی نہیں اب یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ ٹاپک سے ہٹ کے آپ کو بتائی ہیں لیکن ان کا فائدہ ہے آپ کو پتہ تو چلے کہ وہ کنٹری ہے کیسا جس میں آپ اپنا مائنڈ سیٹ اپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جوبز ازربائیجان میں بلکل نہیں ہے لیکن پیسہ آپ کما سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کیسے وہ بتاتا ہوں جوبز ان لوگ کے لیے ہیں جو لوگ وہاں پہ لینگویج سیکھ لیں ٹھیک ہے لینگویج سیکھ لیں اور آپ کے پاس کوئی نے کوئی سکیل ہے تو آپ کا کہیں نہ کہیں جیک لگ ج ہے اور سیلیڈی کی بات کریں تو وہی کوئی سترسی ہزار پاکستانی روپیز آپ کما سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں کم بھی کما سکتے ہیں تو آپ پینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا اب باتیں ہیں باقو میں کچھ سکیمز بھی ہوتے ہیں اس پر الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن یہ چکے ایک بزنس آئیڈیا آپ کو دینا ہے تو اس لیے آپ کے پاس کم از کم پندرہ سے سولان لاکھ روپیہ ہونا چاہیے اگر آپ ازربائیجان باقو میں اپنی سیٹ سولان لاکھ روپیہ آپ کا ٹوٹل خرچہ آپ کے پاس مطلب بجٹ ہونا چاہیے اچھا پندرہ سولان لاکھ میں کیا ہوگا آپ کی ایک سال کی ٹی آر سی ویزا آٹیکٹ اور ادھر جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ اور ایک آپ کو ملے گی گاڑی جو آپ کی اپنی ذاتی گاڑی ہوگی آپ کے نام پر رجسٹڈ ہوگی ٹھیک ہے اپنے نام پر گاڑی رجسٹڈ ہوگی پندرہ سے سولان لاکھ روپے کے اندر اندر ہی یہ سارا ہوگا ہاں گاڑی آپ آپ اچھی اس سے بہتر لینا چاہیے تو اپنا بجٹ انکریز کر دیں ادھر وائز بارہ سے پندرہ لاکھ روپے میں چودہ بارہ تیرہ لاکھ روپے میں وہاں پر گاڑی ایک ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ جب گاڑی لے لیتے ہیں لائسنس پاکستانی آپ کے پاس ہوگا تو وہ چل جائے گا وہاں پر ازربائیجان باکو میں پاکستانی لائسنس چل جاتا ہے ٹھیک ہے لائسنس آپ کا وہ ہو گیا گاڑی آپ کے نام ہو جائے گی � پندرہ سوڑھا لاکھ روپے میں ٹوٹل آپ کا پیکیج آ جائے گا پاکستان میں اوبر کریم یہ اپلیکیشن ہیں اسی طرح آزربائیجان باکو میں ہے بالٹ اپلیکیشن وہ یوز کر کے آپ وہاں پر ٹیکسی چلا سکتے ہیں اپنی موجی مطلب جوب ہوگی جب دل چاہے اپلیکیشن بند کر دیں گھر بیٹ جائیں کام کرنا ہے جتنا زیادہ کام کریں گے اتنے زیادہ پیسے ہیں اپلیکیشن آن کریں رائیڈز پکڑیں اور پیسے کمائیں اور جو پاکستان وہاں پر چلا رہے ہیں وہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہیں ایزی لی وہاں پر منتلی ارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ پیکیج آپ نے کیسے لینا ہے اس میں میں الگ سے اگر آپ کا ریسپونس اس ویڈیو پر اچھا آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں آپ کا ٹی آر سی بھی تیار کر دیں گے آپ کی اکوموڈیشن کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بھی نیکس میں نے ایک بڑے سستے چی ہوتل پر بنائی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملے گی اس چینل پر سولہ پندنہ سے سولہ لاکھ روپے کے اندر گاڑی بھی لے دیں گے ٹی آر سی بھی آپ کی رینج کر دیں گے اور اس کے علاوہ اچھا ضروری نہیں ہے میں نے پندنہ سولہ لاکھ کا ہے تو پندنہ سولہ ہی سمجھے یہ ستارا ٹھارا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ میکسیمم آپ پندنہ لاکھ روپے آپ پندنہ سے سولہ لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں یہ آپ کی سٹارٹ کرنے کے لی اپنی لائف کو وہاں پہ باقو میں اچھا یہ ضروری نہیں ہے آپ بہت سارے لوگ کہیں گے جی باقو اگر پندنہ سولہ لاکھ لگا کے باقو ہی جانا تو کسی یورپین گرنٹری چلے جاؤ اٹلی بغیرہ میں اٹلی بغیرہ میں آپ کے پیسے مر بھی سکتے ہیں آپ کا کام ہو نہ ہو گرنٹی بھی نہیں ہے لیکن اس باقو میں آپ کا کام ہونے کی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہے اور پیسہ کمانے کی بھی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہے آپ وہاں پہ پیسہ کما بھی سک اٹھیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا سب کچھ اٹو زیڈ ہنڈر پرسنٹ ہوگا اشورٹی کے ساتھ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ میرے جس بندے کا میں سجسٹ کروں گا آپ اسی کا بیٹ کریں آپ کا کوئی اپنا بندہ ہے جاننے والا اس کے تھوڑ بھی کروا سکتے ہیں یہ تو میں نے اپورچونٹی آپ کو صرف ایک بتائی ہے باقی اگر آپ کہیں گے تو میں بندہ آپ کو سجسٹ کر دوں گا جو یہ سارا کام آپ کا ڈاکومنٹیشن ٹی آ خود ہوں گے آپ کسی کے انڈر کام نہیں کر رہے ہوں گے لیکن سیلڈی اور سارا آپ مطلب کام شام وہ سارا وہی ہوگا جیسے ایک جوب کر رہے ہیں آپ لیکن وہ آپ کی اپنی پرسنل انویسٹمنٹ ہوگی آپ پرسنل اس کے اونر ہوں گے اس چیز کے میں نے آپ کو ایک ہونسٹ اوپینین دیا ہے ازرباج جن باقو میں اگر آپ نے سیٹل ہونا ہے تو یہی ایک واحد بیسٹ حال ہے ہاں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اگر آپ ازرباج جن باقو میں ٹیکسی ڈرائیور کرتے ہیں سیٹل اپ اپنا کرتے ہیں آپ وہاں پہ ایک ڈیڑھ سال دو سال گزار لیتے ہیں تو وہاں سے آگے کسی اور کنٹری میں موو ہونے کے چانسز آپ کے بن جائیں گے کیونکہ جب آپ کو ایک آپ کسی اور کنٹری میں پاکستان سے ہٹ کے ازرباج جن باقو میں وہاں پہ ایک سے دو سال آپ مطلب کسی ورک ویزا پہ ٹی آر سی پہ اویلیبل ہوں گے کام کر رہے ہوں گے بزنس رن کر رہے ہوں گے تو کسی یورپین آگے کنٹری کہہ رہا یا اچھے کنٹری میں م زیادہ انکریز ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو مزید اس میں جتنی بھی رہنمائی دے سکا پریکٹیکلی فیزیکلی آپ کو انشاءاللہ دوں گا جس میں ہنڈر پرسنٹ آپ کا فائدہ ہی ہوگا اور آپ اپنے ایسا نہیں ہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں گے اور میں آپ کا کام کروں گا آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیسے انویسٹ کریں گے آپ اپنا کام خود ہی کریں گے اسی کے انڈر نہیں کریں گے آپ بائی سیلف اپنا کام خود کر سکتے ہیں تی آر سی والا اس میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ وہ بندہ آپ کے ساتھ ملے گا اپنی فیس لے گا اور سارا آپ کا کام کروا دے گا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سو یہ آئیڈیا تھا ایک یہ ایک واحد یہی حل ہے بزنس کرو وہاں پہ پیسہ کماؤ اور بزنس کا جو آئیڈیاز ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں جوبز اگر لینگوز سکل ہے تو پھر آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے کچھ بیسک انفرمیشن ج ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ